نمسکار زی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں عدتی عوستی شام کے ساہے چھے بجنے والے ہیں اور وقت ہو گیا ہے نئے بھارت کے ٹوینٹی ٹوینٹی کا شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کے ساتھ ڈلی میں ناظرکتہ قانون کے ویروت پر دنگا ہوا اور اس کی جاچ آگے بڑھ رہی ہے دوسری اور یوپی میں جن لوگوں نے سی اے اے کے ویروت میں ہنسا کی کی ان کے خلاف یوگی سرکار کی سکتی بڑھ گئی ہے سرکار نے پوسٹر جاری کیا ہے اور دنگے کے آروپیوں کے سرکاری سمپتی کے نقصان کے ہر جانے کے وصولی کی بات گئی ہے موکھی منتری یوگی عدتینات کے آدیش کے بعد لکھنوں کے چوراہوں پر 19 دسمبر 2019 کو ہنسا میں شامل 57 ابدرویوں کے پوسٹر لگائے گئے ہیں جن میں نہ صرف ان کی تصویریں ہیں بلکہ ان کا پورا پتہ چھپا ہوا ہے تصویروں میں دیکھ رہے ان تمام لوگوں پر پردرچن کے نام پر سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے کا آروپ ہے یہی وجہ ہے کہ ان ابدرویوں کے پوسٹر چوراہوں پر لگائے گئے ہیں ان کے گھر پر پہلے ہی سمپتی کی وصولی کو لے کر نوٹس بھیجا جا چکا ہے سارو جنک سمپتی کو نقصان پہنچانے والے ابدرویوں کی تصویر کو حجرت گنج چوراہے کے علاوہ الگ الگ علاقوں میں لگائے گیا ہے وہی سنبھل میں سی اے اے کے ویروت پردرچن کے دوران ہوئی ہنسا کے بعد پولیس نے اپرادھک تطووں پر نظر رکھنے اور ابدرویوں پر شکنجہ کسنے کے لیے زلے میں پاس سو سیتالیس لوگوں کو ریڈ کارٹ نوٹس جاری کیا ہے جبکہ دھائی سو سنگدکڈ لوگوں کو چنہت کر پولیس رڈار پر رکھا گیا ہے ڈلی میں دنگے کی سازش رچنے والوں کی تلاش جاری ہے کئی لوگوں کی پہچان ہو چکی ہے اس بیچ دلی کے بھجنپورہ علاقے کا ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے دنگائیوں نے چوبیس فروری کو علاقے کے ایک نرسنگ ہوم پر قبضہ جمع لیا تھا چوبیس فروری کو بھجنپورہ علاقے میں موہن نرسنگ ہوم پر دنگائیوں نے قبضہ جمع لیا نرسنگ ہوم کی بیلڈنگ اونچی ہونے کی وجہ سے دنگائیوں نے اسے پتھراؤ کا ٹھکانہ بنانے کے لیے چنا تھا دنگائی اس نرسنگ ہوم کی چھت پر چڑھ گئے تھے دنگائیوں نے یہاں سے جم کر پتھراؤ کیا تھا یہ اس وقت کا ویڈیو ہے جب اے سی پی آنج کمار اور ڈی سی پی آمیت شرما پورس کے ساتھ پہنچے تھے اسی سمائے دنگائی نرسنگ ہوم کی چھت پر چڑھ گئے اور جم کر پتھراؤ کیا دنگائیوں نے حملے سے پہلے سبھی سی سی ٹی وی کیمرے کو توڑ دیا تھا یہ اسی جگہ کی کیمرے ہیں جہاں رتنلال کی حتیہ ہوئی تھی کرائیم گرانچ کے سوتروں کے مطابق سازش کے تحق دی سی پی آمیت شرما کی ٹیم پر حملہ ہوا پہلے کیمروں کو توڑا گیا پھر دنگائیوں نے پولس حملہ کر دیا اگر آپ بھی یاس بینک کے گراہک ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے یہ بھروسہ دیا گیا ہے کہ سبھی گراہکوں کے پیسے سرکشت ہے ہاں پچاس ہزار کی لیمٹ لگنے کی وجہ سے انہیں اس مہینے دکت ہو سکتی یاس بینک کو لے کر آر بی آئی نے بڑا فیصلہ لیا ہے آر بی آئی نے یاس بینک میں پیسہ نکالنے پر لیمٹ لگا دی ہے آر بی آئی کی فیصلے کی مطابق ادھکتم ایک اکاؤنٹ سے ایک مہینے میں پچاس ہزار روپیہ ہی نکالے جا سکتے ہیں ساتھی بینک کے بورٹ پر اب ایس بی آئی کا دھکار ہو گیا ہے ایس بی آئی اور ایلائی سی اب یاس بینک میں اڑنچاس پیسدی شیئر خریدیں گے یاس بینک کی بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے آر بی آئی نے یہ تمام فیصلے لیے ہیں یاس بینک کو لے کر بیتی منتری نرملا سیتا رمن نے کہا لوگوں کا پیسہ سرکشت ہے گورنر نے جلد اس کا حل نکالنے کا وعدہ کیا ہے سبھی ڈپوزیٹر کا پیسہ سرکشت ہونے کا بھروسہ دیا ہے راحل گانڈی اور وپکش کے آروپوں کا بیتی منتری نرملا سیتا رمن نے جواب دیا کہا یوپی اے سرکار کے راج میں چاچا بھتیجے کو قرض دینے سے ہمارے بینکوں کی ستھتی خراب ہوئی اسے صدھارنے کے لیے موڈی سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے اور کرونا وارس کو لے کر اس کے بارے میں اس کے پھیلنے کی اپاہوں کو لے کر ڈلی سرکار نے ڈلی کے سبھی سکولوں میں ماننگ اسیمبلی پر اب روک لگا دی ہے آج سے ایک تیس مارچ تک ڈلی کے سبھی سکولوں میں پانچمی کلاس تک پڑھائی بھی بند رہی ڈلی میں بچوں کی ماننگ اسیمبلی پر روک سرکاری دفتروں میں بائیومیٹرک حاضری پر اکتس مارچ تک روک کرونا وارس کے سنکرمڑ کو روکنے کے لیے سرکار لگاتار کئی پیس لے لے رہی ہے دیش میں کرونا وارس سے سنکرمت لوگوں کی سنکھیا آج اکتس تک پہنچ گئی ہے آج کے اندری سواستے منتری ڈاکٹر ہرش وردن نے کرونا سے بچاؤ سمبندھی تیاریوں کو جاننے کے لیے الگ الگ منترالے کے ادھکاریوں کے ساتھ ڈلی میں بھی بیٹھک کی اس سے پہلے بھی کل دیر راٹ ڈاکٹر ہرش وردن نے ڈلی کے آئی جی آئی ائرپورٹ پہنچ کر یاتریوں کی سکریننگ سمیت دوترے انتظاموں کا جائزہ لیا تھا کورونا کے ڈر سے بولی ووڈ بھی اچھوٹا نہیں بولی ووڈ کے چرچت آئی فا آووٹس کو کچھ سمیت کے لیے ٹال دیا گیا ہے کئی فلموں کی شوٹنگ رک گئی ہے تو ایکٹرز بھی ودیشوں میں جانے سے کفرا رہے ہیں کورونا وارث سے بچنے کے لیے سب سے ضروری احتیاط یہ ہے کہ آپ سمکرمت ویقتی کے سمپرک میں نہ آئے بھارت میں کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے کئی آئیسولیشن سینٹرز بنانے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس میں سینہ کی بھی مدد لی جائے گی دیش میں کورونا سے بگڑتے حالات کے مدے نظر اب سینہ بھی مدد کے لیے آگے آئی ہے بھارتی سینہ دیش میں پانچ جگہوں پر قریب پندھرہ سو لوگوں کی ضرورت کے مطابق فارنٹائن فیسلیٹی یعنی آئیسولیشن وارڈ بنائے گی ان وارڈز کو بنانے کے لیے جیسل میر، سورتگڑ، سکندر آباد، چننائی اور کولکتا کو چنا گیا ہے اس سے پہلے کل سینہ نے سرکار اور وائیو سینہ کے جوانوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی سرکار نے سورکشبلوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطن نردیش دیئے تھے ایڈوائزری میں کرمیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ویدیش کی گیر ضروری آترہ سے بچیں اور اس بارے میں سواستے منترالے کی سلحہ اور نردیشوں کا پالن کریں ڈیش میں حالات سدھرنے تک ساموہک سماروہوں سے بچنے کی بھی سلحہ دی گئی تھی انتراشتری محلہ دیوست کے موقع پر نویڈا سے سٹے گریٹر نویڈا کے بیچ ایک یاترہ کرنے والی محلاؤں کے لیے خوشکبری ہے نویڈا میٹرو ریل کورپوریشن ایکوالائن کے دو میٹرو سٹیشن نویڈا سے گریٹر نویڈا کے بیچ سیکٹر چھہتر اور گریٹر نویڈا میں پری چوک میٹرو سٹیشن کو پنک سٹیشن کے طور پر محلہ دیوست کو ان سٹیشنوں کو پنک سٹیشن دھوشک کیا جائے گا دونوں میٹرو سٹیشن کی کمان محلاؤں کے ہاتھ میں ہوگی پنک میٹرو سٹیشن محلاؤں کی سویدھاؤں سے لیس ہوگی پنک رنگ کا سٹیشن ہونے کی وجہ سے میٹرو سٹیشن کی دوری سے ہی پہچان کی جا سکے گی پنک میٹرو سٹیشن پر بیبی فیڈنگ روم ڈائپل چینجنگ فیسلیٹی اور ایک وینٹی کم چینجنگ روم کی سویدھا بھی ہوگی اس کے علاوہ ایک میٹرو سٹیشن کے سبھی ایک سٹیشن پر سینیٹری نیپکن فری ملے گا گریٹر نویڈا ویسٹ میں اریہان سوسائٹی کے ایک فلات میں محلہ کا شب ملنے کے ماملے میں پولس نے اس پورے ماملے کو سلجھانے کا دعویٰ کیا ہے ماملہ ایپ سے دوستی اور پھر بلک میلنگ کا نکلا گریٹر نویڈا ویسٹ کے اریہان سوسائٹی میں ایک محلہ کی ہتھیا سرکو چل کر کر دی گئی تھی اس علاقے کے سبھی سوسائٹی میں سرکشہ کی پختہ ویوستہ کے دعوے کیے جاتے ہیں ہتھیا کے بعد دروازے کو باہر سے لوک کیا گیا تھا اسی لیے پولس کو اندیشہ تھا کی ہتھیارہ محلہ کا جانکار ہے پولس نے سی سی ٹی وی اور ریکارڈز کی جانچ کی تو پتا چلا کی محلہ سے ملنے اکثر ایک لڑکا آیا کرتا تھا پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پتا چلا ہے کی محلہ کی دوستی ایک ایپ کے ذریعے ایک یوک سے ہوئی تھی اور وہ محلہ کو بلیک میل کر پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا تھا پیسے نہیں ملنے پر اس نے محلہ کی ہتھیا کر دی بیہار کے مزفر پور میں ایک محلہ نے فون سے پریشان کرنے والے دو لڑکوں کو سبق سکھایا پیشے سے آٹو چالک دونوں لڑکے ایک محلہ کو موبائل پر بھتی بھتی باتے کر کے پریشان کر رہے تھے اس کے بعد محلہ نے دونوں کو فون پر بہلا کر صدر تھانے کے پاس ملنے بولایا اور پھر دونوں لڑکوں کی پٹائی کر دی دونوں نے پیر پکڑ کر محلہ سے مافی مانگی ڈلی اور اس کے آس پاس آج بھی بارش ہو رہی ہے ہولی سے پہلے موسم کے سیوٹرن سے لوگ حیران ہیں پہاڑوں پر گرمی کی شروعات پونی کی جگہ برفباری ہو رہی ہے موسم ببھات کے مطابق دو دن راج میں بھاری بارش اور برفباری کی سمبھامنا ہے میدانی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے اور پہاڑوں پر برفباری اتراخن کے چمولی میں لگاتار برفباری کا دور جاری ہے اتراخن میں اولی کے ساتھ ہی بدرینات اور ہیمکنٹ صاحب میں بھی برفباری ہوئی ہے کدارنات دھام کے علاوہ کدارنات پیدل یاترہ مارک پر مارچ مہینے میں بھی برفباری جاری ہے انتیس اپریل سے کدارنات دھام کی یاترہ شروع ہو رہی ہے ہمچل پردیش کے کنور میں تازہ برفباری کے بعد تھنڈ بڑھ گئی ہے کنور کے رکشم چھیتر میں برفباری کے بعد چاروں اور برف کی سفید چادر بچ گئی ہے برفباری کے چلتے سکول بند کر دیے گئے ہیں پیڑ پہاڑ سڑک ہر جگہ برف جمع ہے ہمچل پردیش کے ہمیرپور اور بلاسپور جیسے نچلے علاقوں میں بارش اور منڈی شملا سرمور جیسے اونچائی والے علاقوں میں برفباری کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے گرووارکو بینگلورو کے پیلس گراؤنڈ پر کنورٹک سرکار میں منتری شریراملو کی بیٹی کی شاہی شادی ہوئی 27 فروری سے ہی شادی کا جشن چل رہا تھا کہا جا رہا ہے کہ شادی میں 500 کرون روپے سے زیادہ کا خرچ آیا ایک ایسی شادی جس کی تیاری دیکھ کر ہی لوگ حیران تھے پانچ مارچ کو آخر وہ دن آگیا جب کسی فلم کے سیٹ کی طرح نظر آ رہے پیلس گراؤنڈ میں بارات پہنچی اور مہمانوں کے بیچ شاہی شادی کا سماپن ہوا مہورت کال صبح میں تھا جبکہ شادی کا ریسپشن بدھوار کی شام کو آیوجت کیا گیا تھا ایک انمان کے مطابق کل ایک لاکھ لوگ اس سماہروں میں شامل ہوئے مہمانوں میں سیم یدو رپا کئی منتری کئی فلمی ستارے شامل تھے انمان کے مطابق شاہی شادی میں قریب 500 کرون روپے کا خرچ آیا ہے آج کل کی شادیوں میں دلہن کی انٹری کو دمدار اور سٹائلش بنانے کے لیے ترہ ترہ کے آئیڈیاز آزمائے جاتے ہیں بی آر کے گیا میں ایک دلہن بلٹ سے منڈپ میں پہنچے اب وہ زمانہ نہیں رہا جب دلہن شرماتی ہوئی سر جھکائے آتی ہے گیا میں اس دلہن کی انٹری کو دیکھ کر براتی حیران رہتے ہیں جائے مالا کے لیے بنے سٹیج تک دلہن بلٹ چلاتی ہوئی پہنچی اس شادی سمہروں میں دلہا رت پر سوار ہو کر پہنچا تھا لوگ دلہن کا انتظار کر رہے تھے اور دلہن آنکھوں پر چشمہ لگائے بلٹ پر سوار ہو کر جائے مالا کرنے پہنچی لوگ دلہن کا یہ انداز دیکھ کر تالیاں بجانے لگے گلاب گینگ کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا گلابی گینگ کی کمانڈر سمپت پال کو انہی کے گروپ کی کچھ محلاؤں نے پیٹ ڈالا ہے گلابی گینگ کی کمانڈر اور کانگریس نیتہ سمپت پال کا داؤ اس سمیں اُلٹا پڑ گیا جب وہ نگر پنچات چترکوٹ میں محلاؤں کے ساتھ پردرشن کرنے پہنچی تھی یہاں گلابی گینگ کمانڈر سمپت پال کی محلاؤں نے پٹائی کر دی مارپیٹ کرنے والی محلاؤں کا عروف ہے کہ سمپت پال ان کو پیسوں کا لالج دے کا ساتھ میں پردرشن کرنے کے لیے لے جاتی ہیں اور بعد میں پیسے نہیں دیتی ہیں یہاں بھی سمپت پال کسی زمین کے ویواد کو لے کر نگر پنچات چترکوٹ پہنچی تھی لیکن یہاں آپسی لیندین کو لے کر ہی ویواد ہو گیا اگر آپ یو پی کے ورانسی میں رہتے ہیں اور آپ نے کتا پالا ہوا ہے تو اب اس کا آئی کارٹ بنوانا ہوگا کیوں بنوانا ہوگا جاننے کے لیے ریپورٹ دیکھ ورانسی میں کتوں کی دہشت کو ختم کرنے کے لیے نگر نگم نے بڑا مشن شروع کیا ہے آوارا کتوں کو پکڑنے کے لیے کئی ٹیم لگائی گئی ہیں ایسے میں پالتو کتے بھی نہ پکڑ جائیں اس لیے ورانسی نگر نگم گھرے لو کتوں کے لیے آئی کارٹ بنا رہا ہے اس کے لیے آن لائن فرم بھروایا جائے گا جس کی ریجسٹریشن پیس ایک ہزار روپے رکھی گئی ہے ایک اپریل سے یہ نیم لاغو ہوگا اور اگر کوئی اپنے کتے کا ریجسٹریشن نہیں کرائے گا تو اسے پانچ سو روپے کا جرمانہ دینا ہوگا اس کے لیے کاشی پیٹ نام سے بنے ایپ کی شروعات بھی ہو رہی ہے مہاراشتری کے ناکپور میں پولس کے پاس ایک عجیب ماملہ آیا یہاں ایک توتے کی گمشدگی کی رپورٹ درچ کرائے گئی پولس حیران تھی کہ وہ کیا کرے لیکن وہ توتہ پولس کو مل گیا یہی وہ توتہ ہے جسے ڈھونڈ نکالنا پولس کے لیے بڑی چنوٹی تھی یہ افریقان توتہ قریب ایک لاکھ روپے کا ہے ایک دن اچانا کی اپنے مالک کے گھر سے گائب ہو گیا تھا ناکپور کے منکاپور علاقے میں رہنے والے وینود ماہورے پولس کے پاس پہنچ گئے پولس نے سوشل میڈیا کی مدد لی پتا چلا کی علاقے کی ایک اوچھی عمارت کو اس نے دو دنوں سے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے عمارت کے نیچے توتے کے مالک کو لائیا گیا اس کی آواز سن کر توتہ خود مالک کے پاس آ گیا بیہار کی ویدھان پریشت میں پور سی ام رابی دیوی اور ان کی پارٹی کے ایک نیتا چوہا لے کر پہنچ گئے ویدھان سبا میں خوبہ کاما ہوا آج ایڈی نیتا سبا درائے آج بیہار کی ویدھان پریشت میں چوہے کو لے کر پہنچے یا ان کے ساتھ پور سی ام رابی دیوی اور آج ایڈی کے کئی نیتا بھی موجود تھے پور سی ام رابی دیوی نے آروپ لگایا کہ راج جب بھی کوئی گر بڑی ہوتی ہے تو آروپ چوہوں پر لگا دیتا ہے فائل گم ہو جانے سے لے کر شراب اور بان ٹوٹنے تک کا دوشی چوہے کو مانا جاتا ہے بیروت کا طریقہ عجیب تھا لیکن چوہوں کو دیکھ کر بیدھان پریشت میں ہر کم ضرور مچ گئے پاکستان کی اسلام آباد ائرپورٹ پر پولیس والوں کا برطاپ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اس میں پولیس والے ایک شخص کو بے درتی سے پیٹ رہے ہیں یہ سلوم دس سال بعد اپنے دیش لوٹے پاکستانی کے ساتھ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر پیٹائی کا یہ ویڈیو بارن ہو رہا ہے اس پاکستانی ناڈک کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اس نے پولیس والوں سے عزت سے بات لیا ایک چھوڑا سا بریک یہاں لیتے ہیں فوراں نوٹنگے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نئے بھارت کا 2020 پیلی بھیت کے ٹائگر ریزورب میں ان دنوں ٹائگر کی چہل کجمی بڑھ گئی ہے اس کا ویڈیو با آپ کو دکھا رہے ہیں باپ پریٹکوں کے سامنے آ رہے ہیں اور کیامرے میں ان کے ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں پیلی بھیت میں ایک ہتتر ہزار ہیکٹیئر میں گھنا جنگل ہے جس میں قریب ساتھ ٹائگرز رہتے ہیں شاندار تصویریں دیکھیں آج برانسی میں مسانے کی ہولی ہوئی کاشی کے مہا شمشان گھاٹ میں چھتاؤں کی راک سے یہ ہولی کھیلی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ رنگھری ایک آدشی کے دن گورا کی ویدائی کرانے کے بعد دو آدشی تیتھی پر بابا وشنات بھوت پریت گھڑ کے ساتھ مسان پر ہولی کھیلنے مہا شمشان جاتے ہیں اس آدھوت پریت میں ایک دن پہلے بجھت چتاؤں کا بھس میں کھٹا کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی